تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں انک دتپان سیتن مووی کی کہانی کو جو کی ایک انڈونیزین ہورر مووی ہے جو کی حالی میں ریلیز ہوئی ہے اس شبت کا مطلب ہوتا ہے Children of Satan's Deposit مووی کافی انٹرسٹنگ ہے بلیک میجک ہے سیتن ہے کافی کچھ ہے آپ کو دیکھنے میں کافی مزائے گا اور اس سے پہلے میں نے ایک بہترین مووی کو ایکسپلین کیا ہے جس کے اندر دنیا کا سب سے زیادہ ہانٹیڈ سٹیشن دکھایا گیا ہے آپ نے اگر وہ نہیں دیکھا ہے تو جا کر دیکھ لینا آپ کو دیکھنے میں کافی مزائے گا اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اور پنڈ کومنٹ میں مل جائے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کسی محلہ کو جو کی ایک ڈیمن کے لیے کوئی ریچول کر رہی ہوتی ہے اور یہ ڈیمن ہورس فیس والا ڈیمن تھا اب تب ہی ہمیں ایک کپل ماس اور اس کی وائف ساری کو دکھایا جاتا ہے جو کی اپنے بیٹے دیگا کے ساتھ سو رہے تھے اور دیگا کو اچانک سے ہی کچھ نائٹ میرز آنے لگتے ہیں اب ساری اسے سمالتی ہے اور ان لوگوں کو گھر سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں جس سے وہ تھوڑا پریشان ہوتے ہیں اور جب وہ چیک کرتے ہیں تو انہیں گھر میں وہی ہورس ڈیمن دکھائی دیتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کی جارن پینو لے وہ لوگ اس ڈیمن سے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور اب وہ ان کی اور بڑھنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ماس کی مدر یہ آنگا جاتی ہے جس کے آنے پر وہ ڈیمن اچانک سے گائب ہو جاتا ہے اور وہ ان لوگوں کو جا کر سونے کا بول دیتی ہے اب اگلے سین میں ساری کچھ کام کر رہی ہوتی ہے اور دیکہ وہیں پر اپنے ہورس ٹائ کے ساتھ کھیل رہا تھا جسے سامنے روڑ کے پاس ایک سفید گھوڑا دکھائی دیتا ہے جو کیوں سے بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بارے میں ساری کو یہ بتاتا ہے لیکن وہ گھوڑا اس کو نہیں دکھتا اب دیکہ اس گھوڑے کے پاس جانے لگتا ہے اور ہم اس کے پاس اسی ڈیمن کی شیڈو دیکھ پاتے ہیں مینز یہ کوئی گھوڑا نہیں تھا بلکہ یہ ایک الیوجن تھا اور اب دیکہ اچانک سے ہی کار سے ہٹ ہو جاتا ہے اور مارا جاتا ہے جس کے ساتھ ہی وہ گھوڑا بھی وہاں سے گائب تھا جو کی ڈیمن کا ہی روک تھا اب اگلے سین میں دیکہ کا فیونرل کیا جاتا ہے جس سے ساری بہت زیادہ دکھی تھی اور اس سے بھی زیادہ دکھی تھا اس کا پتہ اور ایک دن اس کی لٹکی ہوئی لاش ملتی ہے شاید سے اس نے اپنے بیٹے کے گم میں اپنی جان دے دی اور ساری اب پوری طرح سے ٹوٹ گئی تھی خیر اب کچھ دن ایسے ہی بیچ جاتے ہیں اور ایک دن ساری یینگ کو سرونٹ کاسمن کے ساتھ کہیں جاتے ہوئے دیکھتی ہے اور اس کو یہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے تو وہ ان کا پیشہ کرنے لگتی ہے اب وہ ایک گھر تک پہنچتی ہے جس کے اندر یینگ چلی جاتی ہے اور کاسمن بہاری نظر رکھ رہا تھا ساری اب اس گھر کی ونڈو سے چھپ کر دیکھتی ہے اور بات سنتی ہے جہاں پر یینگ ایک شیمن جمبرونگ سے ملنے آئی تھی وہ ان کو بولتی ہے کہ اسے اب اس ڈیمن سے اپنا ایگریمنٹ ختم کرنا ہے اور اس نے اپنا آخری گرینڈ سن سیکریفائس کر دیا اور اب اس کے پاس سیکریفائس کرنے کے لئے کوئی نہیں بچا ہے جس پر شیمن کہتا ہے کہ وہ اس ایگریمنٹ کو اب نہیں توڑ سکتی کیونکہ کالا جادو ہمیشہ رہتا ہے اور اسے اگلا سیکریفائس پیش کرنا ہی ہوگا کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کر پاتی تو اس کو اپنی جان دینی ہوگی اور چلو جان تو یہاں پر ٹھیک ہے لیکن اس کے پاس جو بھی ہیلتھ ہے ویلتھ ہے سب کچھ چلا جائے گا اور وہ بہت ہی گندی طرح ماری جائے گی یہ بلکل بھی آسان موت نہیں ہوگی جس کو سن کر وہ پریشان ہو جاتی ہے اور اگلا سیکریفائس کیسی بھی دینے کی بات کرنے لگتی ہے اب ساری یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور کافی شوق اور پریشان ہو جاتی ہے اور ہم نے جس کو مووی کی سٹارٹنگ میں ریچول کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ یینگی تھی جس نے کی اس ڈیمن سے ڈیل کر کے رکھی ہوئی تھی اور اسے ہر دس سال میں اپنے ایک گرینڈ چائلڈ کا سیکریفائس دینا ہی ہوتا تھا اور آخری سیکریفائس اس نے دیکہ کا دیا تھا جس کو کی جارن پینولے نے کلیم کر لیا اور اس لیے وہ ڈیمن دیکہ کے آس پاس رہنے لگا تھا ان سب چیزوں سے ساری تھوڑی سی پریشانسی اور چپ چپ رہنے لگتی ہے لیکن یینگ سے کچھ کنفرنٹ نہیں کرتی اب ہم یینگ کو ڈیلی اس کے گھر کے پاس بنے ہوئے استبل میں جاتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں جہاں پر وہ ڈیمن کے لیے ریچول کیا کرتی تھی اور اب ساری بھی اس کے اوپر نظر رکھتی ہے اور جب وہ اس استبل کے اندر جہاں کر دیکھتی ہے تو اسے ریچول کرتی ہوئی یینگ اور کچھ بچوں کی سپیرٹ سکتی ہے جس سے وہ بہت ڈر جاتی ہے اب رات کو وہ سو رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کے پاس دیکہ کی سپیرٹ اور باقی بچوں کی سپیرٹ سا کر اسے ہانٹ کرنے لگتی ہے جس سے وہ کافی پریشان اور ڈر جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ یینگ سے کچھ نہیں بولتی اب ایک دن یینگ سو رہی ہوتی ہے کہ تب وہ اس کے روم میں جا کر چیک کرتی ہے تو اسے ریچول کا سامان ڈیمن کا سمبل ملتا ہے ان فیکٹ اس کے ہاتھ اسٹبل کی چابی بھی لگ جاتی ہے جسے لے کر وہ روم کے باہر آ جاتی ہے اور کاسمن یعنی کی ان کا نوکر اس کو دیکھ لیتا ہے خیرہ اب وہ اسے کہتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو کہ آبیسی بات ہے کہ وہ جانتا ہی ہوگا اور وہ ساری کا ساتھ دینا چاہتا تھا جس پر وہ اسے اس چابی کا ڈپلیکٹ بنانے کا بولتی ہے اور وہ ڈپلیکٹ چابی بنوا بھی دیتا ہے اب ایک دن یعنگ اسٹبل سے ریچول کر کے واپس گھر چلی جاتی ہے اور ساری اس کے جانے کے بعد میں اسٹبل چیک کرنے آتی ہے یہاں پر اسے وہی بچوں کی سپیرٹس اور ڈیمن ہانٹ کرتا ہے جس سے وہ بہت ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب ان سپیرٹس میں سے تو ایک سپیرٹ دیکھا کی ہی تھی اور باقی بچے الگ الگ سیکریفیس کیے ہوں گے اور کئی گرینڈ چلڈرن تو خود یعنگ نے ہی سیکریفیس کیوں ہوں گے پتہ نہیں کتنے ہی سالوں سے وہ یہ سب کر رہی تھی جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا اور ان بچوں کے مرنے کے بعد ڈیمن ان کی لائف پر فیڈ کرتا ہے یعنی کہ ان کی سپیرٹ پر اور پھر ان کی سپیرٹس اس کی سلیو بن جاتی ہیں جو کہ اس کے اشاروں پر لوگوں کو ہانٹ کرتی ہے ان بچوں کی سپیرٹس سیکریفیس پورا کرنے بھی ہیلپ کرتی ہے ایون یہ سپیرٹس لوگوں تک کی جان بھی لے سکتی ہیں کھر اب یہاں پر یعنگ ریگولرلی ریچولز کرنے لگتی ہے اور اس کے پاس سیکریفیس کرنے کو گرینڈ چائلڈ تھا ہی نہیں تو وہ گورڈ رنگز آفر کرتی ہے لیکن پھر بھی ڈیمن اس سے خوش نہیں ہوتا اور اس کے ہانٹیڈ نائٹ میرز میں دکھنے لگتا ہے یہاں پر ساری پورے ٹائم اس پر نظر رکھے ہوئی تھی کیونکہ اسے پورا پلان تو پتا چلی چکا تھا یعنگ اب جم رونگ سے ملتی ہے جو کہ اس کو کہتا ہے کہ اسے جلدی سے جلدی سیکریفیس لینا ہوگا نہیں تو اس کے ساتھ کچھ بہتی برا ہوگا اور اس کے پاس ٹائم بہت کم بچا ہے جس سے وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اب اس کے بزنس میں بھی اسے لاؤس ہونے لگا تھا ایس ڈیمن نے اس کی ہیلپ کرنی بند کر دی تھی اور اس کی ہیلتھ بھی گڑنے لگی تھی خیر اب ایک دن وہ ساری کو بتاتی ہے کہ اس کی بیٹی پتری جو کی آسٹریلیا میں رہتی ہے اس کا ایک بیٹا ہے مینز یینگ کا گرینڈ سن اور اس کا ہزبن پتری کو یہاں پر آنے نہیں دیتا جیسے وہ بہت مس کرتی ہے اور اسے ملنا چاہتی ہے حالانکہ ساری سب کچھ سمجھ رہی تھی کہ اچانک سے اسے پتری کی یاد کیوں آگئی انفیکٹ یہاں پر اس کی بھی نہیں بلکہ اسے تو اس کے بچے کی یاد آگئی تھی یعنی کہ اپنے گرینڈ سن کی جو کی سیکریفیس کے لیے تھا خیر اب ایک دن وہ اسٹبل میں جاتی ہے اور وہاں جا کر رچول کے سمان سے چھیڑ کھانی کرنے لگتی ہے اب باہر آنے پر اسے کاسمن ملتا ہے جو کہ اس سے کہتا ہے کہ وہ یہ سب سالوں سے دیکھ رہا ہے کہ ای اینگ کیا کرتی ہے اور اب سمیں آ چکا ہے اسے روکنے کا اب ایک دن اینگ ایک لیٹر لکھتی ہے پتری کے نام پر اور ساری کو اسے پوشٹ کرنے کے لیے دیتی ہے جسے ساری دور جا کر فک دیتی ہے اور بول دیتی ہے کہ لیٹر پوشٹ ہو گیا خیر اب اینگ کی طبیعت دھیرے دھیرے اور خراب ہونے لگتی ہے اور وہ وومٹنگ کرنے لگتی ہے جس کے موہ سے بال نکلتے ہیں ساری نے یہاں پر سیکریفائیس میں رکاوٹ ڈالی تھی اس لیے اسے اور کاسمن کو ڈیمن باربر ہونٹ کر رہا تھا یعنی کہ وہ جانتا تھا کہ یہ کس کی کرامات ہے اب سیکریفائیس کا ٹائم ختم ہونے کو آ گیا تھا اور ایک دن اینگ اپنی کسی ریلیٹیو سے پتری تک خبر پہنچوا دیتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اسے ملنے بھی آ جاتی ہے باتوں ہی باتوں میں وہ لیٹر کا بتاتی ہے جو کہ اسے کبھی ملا ہی نہیں اور اینگ اس پر بہت گستہ ہوتی ہے اور وہ پتری کو یہی پر رکھنے کا کہتی ہے تاکہ وہ اس کے نام اپنی وسیعت لکھتے حالانکہ اصلی پلان تو ہم جانتے ہیں اب پتری کو اس کے روم میں بھیج کر وہ ساری کو کنفرنٹ کرتی ہے کہ اس نے لیٹر کیوں نہیں بھیجا جس پر ساری اگری کرتی ہے کہ اس نے لیٹر کبھی بھیجا ہی نہیں خیر اب وہ کہتی ہے کہ اس نے سبھی کا خیال رکھا اس گھر کا دھیان رکھا اپنے بیٹے اور پتی کو کھو دیا جس کے بدلے میں اس کے ہاتھ سے وسیعت نکل جائے گی اور وہ یہ ہونے نہیں دے گی اور تب ہی وہ یینگ کو روم کے اندر لوگ کر دیتی ہے جس سے وہ رچول کرنے نہیں جا پاتی اور اب ڈیمن آ کر اسے مار ڈالتا ہے اب ساری جس نے کی سب کچھ کھو دیا تھا ایون اب وسیعت بھی پتری کے نام پر چلی گئی تھی جس سے کہ وہ کھو دیمن کی جارن پینولوی کو سرف کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے وہ جمبرونگ سے جا کر ملتی ہے اور وہ اسے ساری ٹرمز بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے بلڈ کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا اور کچھ ہی دنوں میں سیکریفائس بھی دینا ہوگا اور ساری اس سیکریفائس کی چلتے پتری کے بیٹے آسکا کو دینے کا سوچتی ہے جس سے کہ پتری راستے سے ہٹ جائے اور اس کو وسیعت مل جائے اب وہ رچول کرتی ہے بلڈ کانٹریکٹ سائن کرتی ہے اور آسکا کو ایز ایک سیکریفائس مارک کر دیتی ہے اب آسکا کو بھی وہ وائٹ ہورس دیکھنے لگتا ہے اور ساری کا کام ہونے ہی والا تھا لیکن تب ہی ایک دن بات کرتے ہوئے پتری اس کو شوکنگ بات بتاتی ہے کہ آسکا اصل میں اس کا ریال بیٹا نہیں ہے کیونکہ وہ اور اس کا ہزبنٹ پیرنٹس بنی نہیں سکتے تھے تو انہوں نے اسے ایڈاپٹ کیا تھا اور یہ سن کر ساری پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اب وہ رچول سکسیسفل ہوگا ہی نہیں کیونکہ اس کے اندر سیکریفائس بلڈ لائن سے ہی ہونا چاہیے اور آسکا ان کی بلڈ لائن سے تھا ہی نہیں جس سے کہ رچول بیک فائر کر جائے گا وہ اب جم برونگ سے بات کرتی ہے ایگریمنٹ توڑنے کے لئے کہتی ہے لیکن وہ بتاتا ہے کہ کونٹریکٹ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا اور اگر ساری نے اس کو توڑا تو اسے اس کی بھاری کیمت چکانی پڑے گی اب وہ بہت پریشان رہنے لگتی ہے اور ایک دن پتری اور آسکا کو گھر کے باہر سے کچھ آوازیں آتی ہیں جنہیں پتری چیک کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ڈیمن ساری کے ہاتھوں سے اسے ہی ختم کروا رہا ہے کیونکہ رچول اس پر ہی بیک فائر کر گیا اب وہ ڈیمن اپنے لئے سیکریفائس تو لے گا ہی تو وہ آسکا کو اپنے ساتھ لے جانے کی تیاری شروع کرتا ہے اور اس کی سلیف سپیرٹس جس کے اندر اب یینگ اور ساری بھی شامل ہو چکی تھی وہ پتری کو ہانٹ کرتی ہیں وہ بچ کر بھاگتی ہے اور آسکا کو ایک روم میں سیف چھوڑ کر ہیلپ لینے چلی جاتی ہے جسے بہار جم رونگ مل جاتا ہے جس سے کی وہ مدد مانگتی ہے اور وہ اس کی مدد کرنے کے لئے رازی ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس بلیک ماجک اور ڈیمن سے بنے بانڈ کو مٹانے کے لئے انہیں ڈیمن اور رچول سے جڑی ہوئی چیزوں کو جلانا پڑے گا اور وہ لوگ گھر سے سبھی چیزیں لاکر اس تبل میں جلانے لگتے ہیں یعنی کہ اگر کانٹریکٹ سائن کر دیا پھر تو آپ نہیں بچ سکتے لیکن اگر آپ نے کانٹریکٹ سائن نہیں کیا ہے تو آپ اس کو دور کر سکتے ہو پتری یہاں پر دیکھتی ہے کہ آسکا گائب ہے اور وہ اس کو ڈھونٹی ہے جسے سپیرٹس پکڑ کر ہانٹ کرتی ہیں اور ختم کرنے لگتی ہیں اب ادھر شیمن جم برونگ سارے سامان میں آگ لگا دیتا ہے لیکن ایک شاکنگ بات اس کو بھی نہیں پتا تھی کیونکہ وہ سامان جلتا ہی نہیں ہے اور اب ڈیمن اس پر بھی اٹیک کرنے لگتا ہے وہ باہر آتا ہے اور پتری کو بچاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اور ڈیمن کوئی نہ کوئی سول لے کر ہی جائے گا کاسمن بھی یہاں پر آ گیا تھا اور ان سم میں اس کا بھی تھوڑا بہت ہاتھ تھا انفیکٹ بہت بڑا ہاتھ تھا تو وہ خود پر ہی فیول ڈال کر اس تبل میں جل جاتا ہے اور خود کو آگ لگا کر سیکریفائز کر دیتا ہے جس سے کہ اب سب ہی سپیرٹس اور ڈیمن وہاں سے چلے جاتے ہیں اور آسکا بھی پتری کو واپس مل گیا تھا یعنی کہ یہاں پر اس نے فائنلی کچھ نہ کچھ اچھا کام کیا اس نے خود کو ریڈیم کیا اور سچ بتاؤں تو مجھ کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی ان سم میں ملا ہوا ہوگا لیکن الٹیمیٹلی اس کو گلڈ تھا اور اس نے یہاں پر اس کو ریڈیم کیا اب مووی کے اینڈنگز ان میں پتری اور آسکا واپس جانے لگتے ہیں اپنے گھر اور ہم آسکا کے ہاتھ میں ڈیمن کے سمبل کو دیکھ پاتے ہیں جسے اس نے ٹوئی سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا مینس بانڈ ٹوٹا ہی نہیں کیونکہ ایک چیز جو ڈیمن سے جڑی ہوئی تھی وہ بچ گئی تھی اور اب ہم ڈیمن کی ایک سلیو کو دیکھ پاتے ہیں مینس وہ ڈیمن اپنے اور اس کے سلیو سپریٹس کے ساتھ میں واپس آئے گا یعنی کہ اپنے شراب کے ساتھ اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی انک دتپان سیتن مووی کہانی جس کا مطلب ہوتا ہے چلرن آف سیٹنز ڈیپوزٹ یعنی کہ سیٹن یہاں پر بچوں کی سیکریفائس لے رہا تھا اور ان کو اپنا سلیو بنا رہا تھا ان کو استعمال کر رہا تھا اپنے فائدے کے لیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اور ایکسپلانیشن پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے اور اگر آپ کا اس مووی سے ریلیٹڈ یا پھر کسی اور چیز کی ریلیٹ سوال ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کا جواب آپ کو جلدی سے جلدی مل جائے گا یا پھر آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر کے ڈائریکٹلی بھی بات کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی کنوینینٹ اور بہت ہی آسان ہے آپ کو وہاں پر بھی ریپلائز ضرور مل جائے گا اور میرے انسٹاگرام کا بھی لنک آپ کو نیچے کومنٹ سیکشن میں ہی مل جائے گا تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے